اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت پاکستان نے بیس ارب روپے کے ریٹائرمنٹ پینشن پیکچ کے ساتھ پاکستان اسٹیل میلز کے نو ہزار ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی گئی اور ساتھ ہی وزیر آدم عمران خان کا یہ دعویٰ اور وعدہ کہ وہ اسٹیل میلز کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے بلکہ اچھی انتظامیہ لاکر اسٹیل میلز کو منافع بخش بنائیں گے یہ وعدہ دم توڑ گیا اسٹیل میلز بند پڑی ہے تمام ملازمین نوکری سے نکال دیے جائیں گے عمران خان نے دوہزار سولہ میں اسٹیل میلز کے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا وعدہ کیا تھا دیکھیں اسٹیل میلز ہم کیسے ٹھیک کریں گے مینجمنٹ لاکر پرائیوٹائز کر کے نہیں مینجمنٹ ٹھیک کر کے اور اسی نئی مینجمنٹ سے یہ اسٹیل میلز انشاءاللہ پرسے نفع کمائے گی اسٹیل میلز بن پڑی تھی حکومت پرائیوٹائز کرنے کی باتیں کر رہی تھی تحریک انصاف پرائیوٹائزیشن کے خلاف تھی کہ نئی انتظامیہ لائیں اور ایک پروفیشنل انتظامیہ کے ساتھ اسٹیل میلز چلائیں ورنہ ہم چلائیں گے صرف وزیر آدم عمران خان ہی نہیں بلکہ حسد عمر جنہوں نے تحریک انصاف کی پوری معاشی پالیسیز بنائی انہوں نے بھی بتایا کہ تحریک انصاف اسٹیل میلز کیسے چلائے گی پرائیوٹائز نہیں کرے گی بلکہ خود اداروں کو منافع بخش بنائے گی انہوں نے عوام سے اور اسٹیل میلز کے ملازمین سے کیا وعدہ کیے ہم بھی ادھر موجود ہیں ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اسٹیل میلز کو دوبارہ جلا کر دکھائیں گے ریاست کے اختیار سے جلا کر دکھائیں گے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نشکاری کر کے دکھائیں گے یہ سب ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں سال کے بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ دورا ہوا سب پہلا کام جو ہے جس میں ایک ربائے بھی نہیں لگتا ایک ربائے کا بھی خرچہ نہیں ہے آپ اچھا بورڈر ڈریکٹر لائیں ایک اچھا چیف اگزیکٹیو لائیں جس کو سٹیل میل کے بارے میں کچھ پتا ہو آپ کی سٹیل میل کی بہتری کا پہلا قدم ہو جائے گا آپ جب تک اپنے حق پر کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ کو سب سے معلوم ہونا چاہیے آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید پتا بھی ہو میں پوری قائمہ کمیٹی کو یہاں دے کر آیا تھا سیل میں پچھلے سال یہاں پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے اندر متفتہ قرارداد پاس کی تھی قائمہ کمیٹی نے تومی اسمبلی کی نشکالی کے خلاف یہ آپ سب سے پتا ہونا چاہیے یہ قرارداد ہم منجل کروا چکے آخری مادہ اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے اٹھنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو ٹی وی پر چلاو فیس بک پر چلاو کہ ایسا تمہیں تم نے تو یہ کہا تھا بادہ کیوں نہیں پورا کر دیا بادہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں اور یہ صرف سٹیل مل کے مدوروں کے ساتھ نہیں بل خاص طور پر سٹیل مل کے مدوروں کے ساتھ اگر اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ نہیں ہوں میں ایسا لیکن خدا نہ خاصتہ سٹیل مل کے مدوروں کا ان کا حق نہیں من رہا میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں میں سٹیل مل کے مدوروں کے ساتھ نہیں تحریک انصاف کی حکومت آئی وہ وزیر خزانہ بنے تو نومبر 2018 میں انہوں نے بتایا کہ پیتالیس دن کے اندر پیتالیس دن کے اندر اسٹیل مل کے لیے عوام خوش قبری سنیں گے یہ ادارہ کیسے چلے گا یہ بتایا جائے پینتالیس دن دیئے گئے جی نرزاق دعوت صاحب کو پینتالیس دن کے اندر اسٹیل مل کو دوبارہ کس طریقے سے چلانا یہ پلان وہ لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تلہ آپ کو چلا کر دیکھیں پھر کچھ مہینے گزرے تھی اپریل 2019 میں انہوں نے صاحبوں سے مل کر بتایا کہ اپریل کے مہینے میں ہی ایسی سٹیل مل کے ریوائیول پلان کی منظور دے جائے سٹیل مل کے اوپر جو ہے اس ویکنڈ پہ مجھے پریزنٹیشن ہے رزاق دعوت ان مجھے وہ پریزنٹیشن ہوگی انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اگین بوٹھ اوپ دیز ایسی سٹیل مل کے اوپرل ایسی سٹیل مل کے منظور دے جائے ریوائیول پلان سٹیل مل کے ملازمین کو جلد ریوائیول ہونے کی خوشکبری سناتے رہے سٹیل مل جو ہے ایک منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہوگا اس کی ریوائیول کا پلان کا ایک بروڈ جو سٹیٹیجی ہے وہ اپروف کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر حمل دل آمد ہو جا کر میں یہ بھی بتا دوں آپ کو خوشکبری بتا دوں سٹیل مل کے جو لوگ ہیں اور جو قوم کے لیے بھی خوشکبری دے دوں کہ دنیا کے بہت بڑے ادارے ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر حکومت پاکستان سے مل کر اپنا سرمایہ بھی لگانے کو تیار ہے اور سٹیل مل کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی تیار ہے حسد عمر نے اپنس 2019 میں صاحبیوں کے ساتھ باتچیف میں یہ بھی بتایا کہ ملائشہ کی طرز پر سرمایہ کمپنی کے معاملات وزیراعظم خود دیکھ رہے ہیں ویسے وزیراعظم کمیٹیوں کو چیئر نہیں کرتے مگر اس کمیٹی کو وہ خود چیئر کر رہے ہیں اور بتایا کہ کتنا کام بھی ہو چکا ہے ہم نے ایک نئی کابنیٹ کمیٹی اور سٹیٹ ہونڈ انٹرپائز بنائی ہے پرائم میسٹر خود چیئر کر رہے ہیں نورمالی جو کابنیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ پرائم میسٹر نہیں چیئر کرتے موسٹو دھا کابنیٹ کمیٹیز ہے چیئر بنوی خسرو بختیار چیئر دے کابنیٹ کمیٹی اور سی پیک بہت یہ باہت کمیٹی ہے جس کو پرائم میسٹر خود چیئر کر رہے ہیں جس تو گیب دات امپورٹنس وہاں پر سرمایہ کمپنی انکوپریٹ ہو گئی ہے کیابنٹ اپروولز ہو گئے تھے کمپنی انکوپریٹ ہو گئی بورڈ او ڈریکٹرز آ گئے ان کی پہلی میٹنگ ہو گئی مگر کچھ نہیں ہوا سیل مل کے ملاسبین کو نوکری سے پاری کرنے کا فیصلہ ہوا اور وہ آج بھی بند ہی پڑی ہے مگر اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے تیریک انصاف کی بنیادی پولیسی کا حصہ ہی ملائشیا طرز کا سرمایہ موڈل تھا ان میں بھی بتایا کہ کیسے نقصان کرنے والے اداروں کا ٹرن اراؤنڈ کیا جائے گا عمران خان تقاریر میں سنگاپور اور ملائشیا کے موڈل کی مثال دیتے اور کہتے کہ ایسے ہم نقصان کرنے والے اداروں کو منافع بخش بنا دیں گے تیریک انصاف نے جب الیکشن سے پہلے ملائشیا طرز کے سرمایہ موڈل کا اعلان کیا آپ نے سعودین کا پلان بتایا بتایا کہ کیسے ہم ایک ویلت فنڈ بنائیں گے تو ہم نے اسی وقت کچھ سوالات اٹھا دیئے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا دیکھئے آسد عمر صاحب کے سامنے کے بھمیں یہ سوالات رکھیں کہ وہ سوالات کتنے درست ثابت ہوئے ویلت فنڈ میں پیسے کون ڈالے گا حکومت ہی ڈالے گی اور پھر وہ ایسے ہی چلے گا جیسے اب یہ نقصان کرتے ہیں حکومت سبسیڈائز کرتے ہیں کیسے چلے گا وہ پاکستان ویلت فنڈ وہ لوگ جن کو کچھ نہیں پتا ہے کاروبار کس طریقے سے چلانا ہے وہ اداروں کو اس لگت ان کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ایٹیمنٹ ڈیسیشن بے کر دے ان کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لائن منسٹری سے نکال کے وہ اگزسٹنگ ادارے ابھی ایڈیشنل انیسمنٹ کی نہیں بات ہو رہی ان اگزسٹنگ اداروں کے ایک ایسے جس طریقے سے اس کا اور یہ آئیڈیا کہاں کیایا یہ سمیسک بنا سنگاپور میں یہ جو بات ہے کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ سیاسی انفلوینس کوئی نہیں بلکل آزاد ادارہ اس طریقے سے ہم چلائیں گے خان صاحب نے یہ اب مثال تو آپ کی پانچ سالہ دور حکومت سے لی جائے گی خیبر پختونخواہ میں پانچ سال میں کونسا ایسا ادارہ بنا دیا خان صاحب نے ایک اعتصاب کا ادارہ بنایا تھا یہی کہہ کر بنایا تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہوگا جو بلکل آزاد ہوگا جس میں کوئی پولٹیکل انفلوینس نہیں ہوگا اور خیبر پختونخواہ کی وہ حکومت ہے جس میں اپنی پارٹی کی طرف سے سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے جو اعتصاب کمیشن بنایا اس کا سربراہ نہیں ہے وہ ایک روپیہ واپس نہیں لا سکا اپنی کرپشن چھوڑے ہیں اوامی نیشنل پارٹی پر اتنے الزام لگائے تھے ان کی ایک روپیہ کی کرپشن نہیں پکڑ سکا تو ادارہ بنانے کا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے نہیں اگر پانچ سال دیکھیں خیبر پختونخواہ کے تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی ادارہ بنا لے گی پاکستان تیری کینسا آپ نے اعتصاب یورو کا بالکل ٹھیک ایکزامبل دیا کہ اعتصاب یورو کا جو وہاں پیسہ کارکرنگی وہ کامیاب نہیں ہو چکی لیکن اسی خیبر پختونخواہ کے اندر اپنیڈنٹ بورٹ دریکٹل بنائے گئے ہیں وہاں پر ہیلتھ کا نظام جو ہے بڑے بڑے باپسٹرلز جو ہیں وہ ان کے پاس دیئے گئے ہیں پروپیشنلز کے پاس اور اس کے ریزرٹ جو آنا شروع ہو گئے اس نے بتایا کہ جیسے ہیلتھ کا نظام خیبر پختونخواہ میں درست کیا ہے ویسے ہی ہوگا اب سرمایہ موڈل تو نہیں بنا مگر جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کے حوالے سے بستائیس دنوری دوہزار بیس کو جب عاطف خان اور شرام طرح کئی کو کابینہ سے نکالا گیا تو عاطف خان نے بتایا کہ خود وزیر آدم نے خیبر پختونخواہ کے ہیلتھ سیکٹر کی کارکردگی سے پریشان تھے وہ اور شرام طرح کئی سے انہوں نے کہا کہ اسے ٹھیک کرو بیران علیچ سے پہلے ہم نے صدمر کے سامنے یہ سوالات رکھے تھے پھر جب وہ وزیر خزانہ بنے تو ہم نے پھر ان کے سامنے سوال رکھے دیکھئے وہ کتنے درست ثابت ہوئے اور ان کے کیے گئے دعوی کتنے درست ثابت ہوئے ویلتھ فنڈ بنانے کی بات کی تھی بری طریقے سے ادارے لاؤس کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا یہ ایک دن منافع میں آئیں گے چاہے پی آئیے ہو یا سٹیل مل ہو منافع بات کی بات ہے اگر نقصانات ختم ہو جائیں تو ایک بہت بڑا برڈن چھ سات سو رب روپے کا سالانہ ختم ہو جائے گا کیا کر رہے ہیں اس ویلتھ فنڈ کا کیا ہوا یا پھر پرائیوٹائز کریں گے ویلتھ فنڈ بنائیں گے کیا کریں گے مگر ہوا کیا جی بلکل ویلتھ فنڈ کا جو کام تھا جو پہلا کام تھا وہ ویلتھ فنڈ کا ایک قانون بنانا تھا کہ کس طریقے سے اس فنڈ کو کریئٹ کیا جائے ہولڈنگ کمپنی کہیں اس کو ویلتھ فنڈ کہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں تو وہ لاؤ منسٹر نے ابھی تین دن پہلے مجھے اپنا ڈرافٹ اس کا بنا کر بھیج دیا ہے اب اگلے ایک ہفتے کے اندر ہماری اس کے اوپر گفتگو ہو کہ میٹنگ کر کے ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ایک حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے بنانا ہے اس کے بعد وہ ایک ہولڈنگ کمپنی کر دی جائے گی اور ایک ٹرانزیشن پلان کر بنا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے ادارے اس کے اندر ایک ایک کر کے ہم نے ٹرانزیشن کرنے ہیں اور اس ہولڈنگ کمپنی کا سٹرکچر کیا ہوگا تو اس کی جو سب سے پہلا اور سب سے مشکل اور اہم کام تھا کہ اس کی قانونی شکل کیا دی جائے گی وہ کام جو ہے وہ لاو منسٹر نے مکمل کر کے ہمیں دے دیا جیسے میں نے کہا انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ اس کے اندر فیصلے ہو جائیں مگر پرائیوٹ سیکٹر سے آئے گا کیوں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو چلانے اور پھر وہ نیب کا سامنا کرے پھر وہ سپریم کورٹ میں پیشیاں بگتے کوئی کیوں آئے گا کس طریقے سے ایک منجمنٹ بنے گی جس کو اختیار ہوگا بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اور اسے یہ کانفیڈنس ہوگا کہ وہ بعد میں جا کے نیب نہیں بگت رہا ہوگا سوال تو آپ یہ بہت اہم پوچھ رہے ہیں اور نیب والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں ان کو غور بھی کرنا چاہیے کہ کیا نیب پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوں کو پکڑنے کے لیے ان پر ان کی ترجیح ہونی چاہیے یا ایک پروفیشنل جو بیٹھا وایا ہے باہر سے امریکہ سے نوکری چھوڑ کے آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ملکی بہتری کے لیے کام کرے ان سے زیادہ سوال جواب ہونے چاہیے لیکن میں آپ کو سب سے اچھی خبر اگر آپ مجھ سے پوچھیں شازیب کے معیشت کے پہلو سے سب سے زیادہ خوشائن بات کیا ہوئی ہے پچھلے ساٹھ دن کے اندر دنیا میں کام کرنے والے پاکستان بہترین پروفیشنلز ایسے لوگ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں سٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹریز کی میں چیئر کرتا تھا اس میں میں نے چیئرمن پرابیٹائزیشن کمیشن سے پوچھا کہ جی یہ دیکھیں یہ نام ہے آپ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے سٹیل مل کے کیا آپ کے خیال میں یہ سٹیل مل ٹھیک کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بلکل نہیں کر سکتے تو میں نے کہا جی کیوں بتلتے کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا کریں کسی جس سے بولتے ہیں کہ آ کے اس کے اندر جائن کرو بورڈ کوئی جائن کرنے کو نہیں تیار تھا اور یہ بری میٹنگ میں افیشل میٹنگ میں ہوا تھا میڈیا وہاں پہ موجود تھا آج صورتحال یہ ہے کہ بورڈ میں تو آئی رہے ہیں ایکزیکٹیف پوزیشنز کے لیے اتنے اچھے کالٹی کے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور آنے کو تیار ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے خوشائن بات ہوئی یہ رہی ہے نہ وہ لوگ نظر آئے نہ سرمایہ موڈل نظر آیا کچھ مہینے کے بعد عصد عمر کو ہٹا دیا گیا جب وہ ہٹا دیا گیا تو ہم نے سوالات حماد اثر کے سامنے رکھے کہ کہاں ہیں سرمایہ موڈل کیا کر رہے ہیں نقصان کرنے والے اداروں کے لیے پچھلے دس ماہ میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے آپ نے سرمایہ کمپنی بنانے کا کہا تھا کہ ہم بنائیں گے جبکہ پچھلے دنوں وزیر آزم نے دوبارہ سے کیابنٹ کمیٹی اور سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز کو ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے جو کہ چار سو سے پانچ سو اپ کے خسارے دیکھے گی تو سرمایہ کمپنی کا خواب بھی پیچھے رہ گیا دوبارہ یہ کمیٹی بن گئی تو آپ لوگوں نے ان خساروں کو کم کرنے کے لیے کیا کیا آپ کے دور میں بھی بڑھے ہی ہیں سرمایہ کمپنی کا کام یہ ہے کہ وہ جو حکومت کی تقریباً دو سو کے لگ بھگ یا دھائی سو کے لگ بھگ کمپنیز ہیں سٹیٹ اونڈ ان سب کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں سے ری سٹرکچرنگ کس میں ہوئے گی فائنینشل اس کے اندر پرائیوٹائزیشن کس کے اندر ہوئے گی اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کس کے اندر ہوئے گی ان کا یہ کام ہے کہ اس کو ان کے اندر آئیڈنٹیفیکیشن کرنی ہے تمام کی اخراجات اور ان کی آمدن دیکھ کے جو سیل آف ایسٹس کمیٹی ہے اس کا کام بالکل مختلف ہے جو حکومت کے وفاقی حکومت کے جو ڈیویجنز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہے آئیڈل پروپٹی کی صورت میں یا آئیڈل بیلڈنگز کی صورت میں یا ڈیڈ ایسٹس کی صورت میں وہ آئیڈنٹیفائی کر کے اس کو پرائیوٹائزیشن کمیشن کے حوالے کرنا ہے تو سرمایہ کمپنی نے آج تک کیا کیا ہے سرمایہ کمپنی لے کے جانا ہے کس کو ڈسپوز آف کرنا ہے اور کس کو ڈسپوز آف کرنا ہے مازر صاحب دس مہینے گزر گئے ابھی تک آئیڈنٹیفائی بھی نہیں کیا منیفیسٹو میں تھا آپ کے اور اس کے بعد سیپٹمبر اکٹوبر میں کہہ بھی دیا پھر بار بار دعوے کیے ابھی تک کمپنیز بھی آئیڈنٹیفائی نہیں کیے کیونکہ گزشتہ فائنس منسٹر نے آئیڈنٹیفائی کی تھی یہ والے پی آئیڈ کو سٹیل میل کو پرائیوٹائز کرنا چاہتے ہیں یہ والے فائنس منسٹر ابھی تک آپ نے کمپنیز بھی نہیں آئیڈنٹیفائی کی ہیں نہیں صرف سٹیل میل اور پی آئیڈ نہیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اور کمپنیز ہیں اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ان کے نقصانات ہیں یہ کوئی ایک دو سال میں جنریٹ نہیں ہوئے یہ دہائیوں میں یہ اس حالت تک مہنچیں ہیں یہ کمپنیز تو ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر احتیاط سے کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلدہ آپ کو اس کے اوپر پیش رفت نظر آئے گی اس سے حکومت پاکستان کا ستر کروڑ اوپے کی بچت ہوئے گی مہانہ یہ کرنے سے اور یہ ٹیکس پیر کا پیسہ ہے اس کے علاوہ اس مل کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اب کسی پرائیوٹ انویسٹر کو یا آپریٹر کو اس ٹیل پناٹ میں لے کے آئیں اور اس کے پروسپیکس کو امپروف کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس کی مل کے اوپر ابھی کرزہ چڑھا ہوا ہے اس کو بھی ری سٹرکچر کیا جائے اور یہ ملازمین کا جو ایشو ہے ان کی پیز کا جو ایشو ہے اس کو بھی کسی طرح سے ہینڈل کیا جائے دو ہزار پندنہ سے اب تک حکومت جو ہے وہ پینٹیس ارب روپے دے چکی ہے ملازمین کو تنخواہوں کے لیے اور تقریباً مہانہ چونتیس کروڑ جو ہے وہ خرچاتا ہے ان کی تنخواہیں دینے کا اس کے علاوہ جو کرزہ ہے اس مل کے اوپر وہ دو سو تیس ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے تو اس مل کی جب ہم پرائیوٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور تقریباً پندنہ کے قریب پارٹیز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس کے کور سٹیل آپریشنز میں انٹرسٹیڈ ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اب اس کو ریوائیو کرنا ہے تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اونر اور آپریٹر کے موڈ سے نکل کے اونر اور پولیسی میکر کے رول میں جائے اور ہم پرائیوٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اس کے اندر شراکت جو ہے اس کی شامل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مل اس کے نقصانات بھی ختم ہوئے اور اس کو اگر ریوائیو بھی کیا جائے اور حکومت نے یہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب وزیعظم خود پرائیوٹ سیکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملازمین کو نوکنیوں سے نہ نکالیں اور سٹیٹ بینک سے سستے قرضے دینے کی سہولت دی گئی ہے کہ آپ تین مہینے کی تنقواہ دے سکتے ہیں سستے قرضے لے سکتے ہیں مگر آپ ملازمین کو نہ نکالیں خود حکومت نے نکال دی اور حکومت نے کیا کہا سزا دے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بزنسز اپنے مزدوروں کو ورکرز کو بیروزگار نہیں کرے گی سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو سستے قرضے دے گا اور ایک ایسے وقت میں جب معیشہ ڈیڑھ سے دو فیصد سکڑنے کی توقع ہے خود حکومت کا پلاننگ کمیشن کا اندازہ ہے کہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ بیروزگار ہو سکتے ہیں حمادر صاحب نے سٹیل میل کے ملازمین کو مجھترا دیا کہ وہ فارق بیٹھنے کی وجہ ہے پروڈکٹیو سیکٹر میں جا کر نکلی کر سکتے ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساڑھے آٹھ ہزار ورکرز ہیں یہ بھی اب جب ان کو جو ہم پیکج دے رہے ہیں جو ہم سرمایہ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یہ معیشت کے ان پروڈکٹیو سیکٹر سے جہاں پہ یہ بلکل پسلے ساڑھے پانچ سال سے فارق بیٹھے تھے اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں فارق سیکٹر میں جا کر اپنا کردار ادا کریں یہ فارق ہونے والے ملازمین کو کہا جا رہا ہے ہم نے آسدمر صاحب کو بلایا ہم نے حمادر صاحب کو بھی دعوت دی وہ نہیں آئے مگر ہمارے ساتھ آسیم بھٹی موجود ہیں آپ صدر پاکستان سٹیل لیبر یونین ہیں آسیم بھٹی صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے سٹیل مل تو بند پڑی ہے آپ کو تنخواہوں کے بھی مسائل تھے اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم آپ کو ایک پیکٹ دیا جائے گا پینشن وہ سب چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی اور اس کے بعد کہ آپ پروڑکٹیو سیکٹر میں جا کر جاب ڈھونڈ لیں یہ اتمنان بخش ہے آپ کے لیے کہ کم از کم بند تو پتی ہی سٹیل مل اور ترخواہوں کے بھی مسائل تھے آپ کے لیے اس شہسلے سے کیسے کوئی مطمئن ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کرونا ممارکے اس میں نو ازار چیز سو اٹیاس ملازمیں جہنا پر کرس کرنے کا فیصلہ کیا جائے اس سے کیسے کوئی مطمئن ہو سکتا ہے صاحب غیر اپ آج احتجاج کی خبریں تو آئیں کیا اس وقت رائے ہیں جو ملازمین ہیں ان کی ہم نے ایک پروٹیس کیا ہے گوچھے اندیز سٹیل ٹاؤپ جو مپلٹہ سٹیل کی کعلومی ہے اس کے اندر ہم نے اپنا اپنا احتجاجی ریکارڈ ریکارڈ کر آیا گورنمنٹ کو کہ دیکھیں اپائیس مہینے ہو گیا آپ جہرکی احتجاج کی گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو بھی لی لیا کیا انہوں نے کیا انہوں نے یہاں پہ کوئی بیل آوٹ پیکش دیا کیا انہوں نے جو احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے کیا کوئی یہاں احتساب کیا کیا انہوں نے ایک کروڑ نوکریہ دینے کا وعدہ کر کے نو ہرہتی سو بچار سو ہروں کی نوکریہ لے رہے ہیں کیا انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ٹیکنیکل یہاں پہ کوئی منجمنٹ لگائی جو یہ سیسلہ کر رہے ہیں مطلب یہ تو آسان سا حال ہے کہ بیج دیئے جائے مگر جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے کیا ریوائیول کے لیے کچھ نہیں ہوا کوئی منجمنٹ لاکر کوئی لوگوں کو اپوائنٹ کر کے جو کام کو سمجھتے ہوں کوشش کر کوئی نہیں کیا کہ پہلے سے بند پڑی تھی یہ بند ہی رہی کچھ نہیں کوشش ہوئی دو تین لوگ آئے جن کا اس سیل سے کوئی تعلق نہیں تھا بورڈ اور ڈریکٹر کے چیئرمنٹ ہے وہ ان کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے اسی طرح بورڈ کے جو میمبرز ہیں ان کا بھی کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے اسی طرح ایک اینپی انچارڈ ہے ایک ہمارے جرسکیورٹی کے انچارڈ ہے ان کا بھی اس چیز سے ایکسپیرنس نہیں ہے آپ کو امید تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی انہوں نے وعدے کیے تھے آپ لوگوں کے احتجاج میں شرکت کیتی ہے خود وزیراعظم نے خود حسد عمر میں کے چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم نے بالکل امران خان کے وعدوں پر اور حسد عمر صاحب بار بار سیمیل آتے تھے کہ اس چیز میل کا ربادل کریں گے یہ ہے آپ کے ملازمین کو اچھا پیکٹیج لیا کریں گے اس چیز میل پر سے جل جائے گی ہمیں بہن سے ملازمین لے کریں گے یہ سب سوچ کی جو حسد عمر نے ریکارڈ پر ہوگی حسد عمر نے کہا میری ویڈیوز آپ سمال کے رہنا کل کو اگر اس چیز میل کے بارے میں گورنمنٹ کو ایسا فیصلہ کرتی یہ طریقہ انصاف کی تو میں اس چیز میل کے ملازمین کو میں اس چیز میل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا آج آج اس چیز عمر کئی نظر نہیں آرہے ان کو کوئی بیان تک نہیں آرہا اس بات پر اور انصاف لیبر یونین جو ان کی یونین اپریس یونین ہے وہ تحریکی انصاف کے کراچی ہاؤس جو ہے انصاف ہاؤس میں دو دن مظاہرہ کر کے ہم ان کو تک نہیں پوچھا گیا بہت شکریہ آپ نے رائے سنی یونین کیا کہہ رہی ہے ملازمین کیا کہہ رہے ہیں پرگرام میں ایک بریک کرونا آپ سیدی سے پھیل رہا ہے اس لبات کریں ایک بیٹھ میں